السلام علیکم سب وز کیجن میں آج بن رہا ہے رمزان سپیشل چکن ویجیٹیبل سموسا بہت ایزی ریسپی ہے اب اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے چکن کیبچ کیرٹ اور شملہ مرچ ہاف اف کپ لے لی تھی لیکن چکن میں نے ون کپ ایڈ کیا تھا یہاں پر ایک پین میں سیون ٹو ایک ٹیبل سپون کوکنگ آل ڈال لیا اور ون ٹیبل سپون زیرہ ایڈ کیا اس کو ٹو منٹ کے لیے میں فرائے کروں گی اس کو جب ہم فرائے کر لیں گے تو ہاف ٹیبل سپون اس میں میں جنجہ گالک پیسٹ ایڈ کروں گی اب اس کو بھی ایک منٹ کے لیے بس فرائے کریں گے ہلکا سا اور اس کے بعد میں اس میں ون کپ چکن ایڈ کر دوں گی چکن کو بھی چار سے پانچ منٹ کے لیے ہلکا سا میں فرائے کروں گی کیونکہ چکن بوائل کر کے ڈالا ہے تو اگر آپ چکن کو ہلکا سا فرائے کر لیں جنجہ گالک پیسٹ کے ساتھ اس کی جو ہلکی سی سمیل آتی ہے وہ ہتم ہو جاتی ہے بس اس کو ہلکا سا فرائے کر لیا ہم نے فور ٹو فائف منٹ تک اور اس کے بعد میں اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر دوں گی کیبچ ہاف کپ اور کارٹ ہاف کپ بس اس کو زیادہ ہم سوفٹ نہیں کریں گے بس اس کو کرنچی سا رہنے دیں گے بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اس کا سموسے میں اس کو بس ہلکا سا ہم نے فرائے کر لیا اب ہم اس میں سارے مسالے ایڈ کریں گے سالٹ ون تیس سپون ریڈ چلی سلیکس ون تیبل سپون اور بلیک پیپر ون ایڈا ہاف تیبل سپون اس سارے مسالے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور بعد میں ٹیسٹ کر لیجئے گا اگر آپ کو کم یا زیادہ ایڈ کرنا پڑا تو آپ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ہاف تی سپون بلیک پیپر اور ایڈ کیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑا کام لگا تھا اور انڈ پہ ہم شملا مرچ ایڈ کر دیں گے کیونکہ اس کی کرنچی نسٹ برقرار رہنی چاہیے فلنگ بس ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو تھنڈا کرنے کے بعد 3 ٹیبل سپون میں نے اس میں ٹومیٹو کیچپ کی ایڈ کی ہے اب اسی طرح سے اس میں میں 2 ٹیبل سپون مائنیز ایڈ کروں گی مائنیز اور کیچپ دونوں اس میں ہم ڈال چکے ہیں اب اس کو مکس کریں گے اور سموسا فلنگ تیار ہو جائے گی اس پونٹ پر بھی آپ سپائیسز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ کم لگ رہا ہے لائک سالٹ یا رائٹ پیپر یا گرین چیلیز بھی آپ اس میں آئٹ کر سکتے ہیں بلیک پیپر بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ اس میں کورنز بھی آئٹ کر سکتے ہیں بس سے فلنگ تیار ہو چکی ہے اب سموسا پٹی لے کے اس کی میں کورن بنا لوں گی بس اس چیز کا دہان اتنا پڑے گا کہ کہیں بھی کوئی کورنر کھلا نہ رہ جائے اگر کھلا رہ جائے گا کورنر تو جب آپ سموسا فرائے کریں گے تو وہ فلنگ نکلے گی اندر سے جس کی وجہ سے بلکل بھی سموسا اچھا فرائے نہیں ہوگا آپ اس کو جوڑنے کے لیے انڈا بیٹ کر کے اس کے ساتھ اس کو جوڑ سکتے ہیں یا اگر آپ میدہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو دو ٹیبل سپون میدہ لے کے اس کی اچھی سی پیسٹ بنا کے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں اب اپنے حساب سے آپ فلنگ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے ون ٹیبل سپون مجھے تھوڑا زیادہ لگا تھا اس لیے میں نے اس کو تھوڑا نکال دیا اندر سے بس یہ اچھے سی اس کو پریس کر دیں گے ہم اندر سے سو دیٹ فلنگ ساری اندر کی طرف چلی جائے بس یہ باہر کناروں پہ میں نے انڈا سارا لگایا ہے اس طرح سے ہم اس کو لگائیں گے کہ یہ بند ہو جائے اس طرح سے کر کے ہم کارنرز کو اچھے سے سیل کر دیں گے سو دیٹ کوئی بھی ہمارا کارنر کھولا نہ رہ جائے یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہو گیا ہے اسی طرح سے ہم سارے سموسے بنا لیں گے اس سارے فلنگ سے آلموس 32-35 سموسے بنے تھے جو کے بعد میں ہم نے فریز کر لیے تھے آئل گرم کریں گے اور اس کے بعد اس میں ہم سموسے آئڈ کرتے جائیں گے آئل نارمل سا گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ بھی گرم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ گرم ہوگا تو اس میں سموسے ڈالتے ہی جل جائیں گے دونوں سائٹ گولڈن ہونے کے لیے 5 منٹس لیتی ہیں ہم اب اس کی سائٹ چینج کریں گے کیونکہ نیچے والی جو سائٹ ہے وہ گولڈن ہو چکی ہے سموسوں کی ایک سائٹ براؤن ہو چکی ہے اب اس کی ہم سائٹ چینج کریں گے دوسری سائٹ بھی اس کی بس براؤن ہونے والی ہے اور کیونکہ اس کو ہم ہمیشہ لو فلیم پہ فرائے کریں گے اگر آنچ تیز ہو تو یہ جل بھی سکتے ہیں جی بس تیار ہو چکے ہیں ہمارے سموسے اب ہم اس کو پیپر ٹاول پہ نکال لیں گے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اگر سفس کیچن کی ریسپیز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ